پروگرام میں تین چیزیں بنائیں گے اچاری ملک چنہ ہانڈی درائے ہوتے تو اس چیز میں تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے تو یہ میں نے آدھے کپ سے زیادہ زیادہ لے لیے یہاں پر چنے ہیں میں تین سے چار کپ موجود ہیں چکن ہے 300 گرام پیاز ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک عدد یہ گئی ایک عدد پیاز اس کو ہم فرائنگ کے لیے ڈال دیتے ہیں یہ چلی گئی اور ڈالیں گے یہاں پر ہم کرش کیا ہوا ادھرک اور لہسن یہ دیکھیں کرش کیا ہوا ادھرک اور لہسن یہ چلا گیا ہلکا سا اس کو ہونے دیتے ہیں یہاں پر ہمیں کام کرتے ہیں کہ چکن جو میرے پاس موجود ہیں اس میں تھوڑا سا اب دہی لگا کے چھوڑ دیں تو در اچھا تیس ہو جاتا ہے اس کا اور جوسی نس اس کے اندر باقی رہی آپ نے بونلس لیے بونلس لیے آپ بونز والی بھی لے سکتے لیکن میں نے یہاں پر بونلس لیے یہ چلا گیا اس کا دار کیونکہ دہی تھا ہمارے پاس 3 4 کا دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال لیا باقی ہم مسالے میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ریسیپی کارڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ٹیمیٹر پیوری کا استعمال ہے لیکن آپ چاہیں تو ٹیمیٹروں کو بوائل کر کے کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں اس کے اندر شامل کروں گے ٹھیک ہے جی اب دیکھیں کتنی پہلے سے ہم نے یہاں ڈی کو گرم کیا تھا لیکن پھر بھی ابھی ٹائم لگ رہا ہے اس کے علاوہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ ڈالیں گے نمک مرچ مسالے ڈالیں گے ایک کام کرتے ہیں جتنی دیر میں یہ ہو رہا ہے میں یہاں پر مرچوں میں بھرنے کا مسالہ تیار کر لیتی ہوں مرچے ہمارے پاس موجود سابتو یوں کہ آپ کتنے چاہتے ہیں مرچے زیادہ مرچے پسند ہے تو زیادہ ڈال لیجئے گا کوئی ڈیشو نہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر میں نے چھے ساتھ لی ہیں اس ریسپی کے لیہاں سے اب آپ کو یہاں آنا پڑے گا کیونکہ آپ یہاں مسالہ تو یہاں کریں ساتھ ہی اس میں رائی بھی ڈالنی تھی جو میں تھوڑا سا نہیں رائی نہیں اس میں ڈالنی وہ رائی ہمیں دوسرے مسالے میں ڈالنی تھی اچھا یہاں پر ہم لیں گے اس میں فلنگ کے لیے یہ میرے پاس موجود ہے زیرا ٹھیکی نا کٹاوہ زیرا یہ چلا گیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کٹا ہوا دھنیا تقریبا یہ بھی ہم وان ٹیبل سپون لے لیتے ہیں اب جائے گی اس میں کلونجی کلونجی لیں گے تقریبا ایسا وان ٹی سپون ٹھیک ہے جی یہ گئی وان ٹی سپون کلونجی یہ چلی گئی اب میتھی ڈالنا آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیجئے نہیں ڈالنا چاہتے تو کوئی ڈیشو نہیں نا لیکن میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ گیا اس میں میتھی ڈانا سہیے جی یہ چلا گیا میتھی ڈانے کو آپ بھگو کے بھی ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں اچھا اس کے بعد اب یہ اس کو ہم مکس کریں گے مکس کرنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا نمک تاکہ اس میں مرچوں میں اچھا ٹیسٹ آئے نا یہ گیا نمک اس کے اندر ہاف ٹیسپون سے کم تھوڑی سی یہ سیوی حلدی یہ ہم لے لیتے ہیں اچھا اب چاہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا لیمن جوز بھی ایٹ کر سکتے ہیں جو میں تھوڑا سا ڈالوں گی اس کے اندر پیسٹ بنانے کے لیے پیسٹ کی طرح سے بن جائے گا یہ اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کو اندر اس کے فیل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کتنے بہتین اچھا باقی جو ہمارے پاس موجود ہے لیمن جوز یہ چاہیں تو ہم اس کو ایسی ڈال سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس میں اور ڈال دیتے ہیں چلیں یہ ہمارا مسالہ تیار ہوگی یہ مرچے ہمارے پاس یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ سلٹ بنا لی ہے ٹھیک ہے یہ سلٹ بنا کے ہم اس کو بیٹ یہاں پہ اس میں فیلنگ کریں گے فیلنگ کر کے ہم بلکل لاسٹ میں اس کو دم پہ ڈالیں گے لیکن یہ جو ہے یہاں پر ہونا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دی ایک کچھا پندور کرنا ہے ہمیں پیاس کا بھی لیسن کا بھی اور ساتھی ادرک جو ہمارے پاس موجود تھی ان تینوں چیزوں کا اب بار یہ تھی کہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ میرے پاس جو بولنس چکن ہے اب آپ ہڈی والی بھی لے سکتے لیکن تھوڑے سے پیسز کو چھوٹا کر لیجے گا بڑے بڑے پیسز نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ہانڈی یا کڑھائی جب بھی بنتی ہے وہ ذرا سے چکن کے یا جو بھی میٹ ہم استعمال کرتے ہیں تھوڑے چھوٹے پیسز رکھتے تو آپ بھی رکھ لیجے گا ٹھیک ہے یہ گئے اس کے اندر چکن اس کو ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اگر بون والی ہے اس کو بھی یوگرٹ لگائیں ہاں اس کو بھی لگائیں تھوڑا سا نا یہ چلا گیا اب ہم ڈالیں گے اس میں یہ ادرف اور لہسان کا پیسز وانی تیبن سپون یہ چلا گیا یہ جو میرے پاس تمارٹر ہیں ڈال دیں گے ٹویٹو پیوری ہے تو وانی تیبن سپون ڈالیے گا مکس کر لیجے گا اب باری آتی ہیں یہاں پر اچھا سوری یہ جو مسالہ تھا اس کا تو صوف تو باقی رہ گئے یہ میرے پاس یہاں پر دکھی ہوئی کرش کی ہوئی تھوڑی سی یہ سوف تقریباً 1.5 ٹی سپون اس سب کو مکس کر لیں گے اور اس کو ہم فیل کریں اب بار یہ تھی کہ ادھر مسالے ڈالنے کی اس میں ہم ڈالیں گے نمک دائکے کے مطابق اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں بھی نمک ہے چنوں میں بھی نمک ہے تو یہاں ذرا بیلنس لیکن اس کے حساب سے ڈالیں گے جو ہوئے ہے تقریباً 1 ٹی سپون بھر کے شامل کر دیا پسی وی لال میرس 1.5 1.5 ٹی سپون حلدی پاورڈر اس میں 1.5 ٹی سپون میں نے نمک ڈال دیا کیا ڈال دیا ٹھیک ہے جی اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھا یہ بونلس چکن ہے جیسے کہ رسیپی کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو تھوڑے در دم پر کوک کریں لیکن یہ آپ دیکھئے گا یہ اسی میں ہی گل جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ کو کرنے کی ٹھیک ہے میں یہ چیزیں ہٹا دوں اس میں ہم دہی ڈالیں دہی میرے پاس اکھا ہے جو باقی بچ گیا تھا وہ بھی اس کے اندر ہم ڈال دیں بلکہ ابھی ڈال دیتے ہیں اور چینیں ہم نے بوائل کر کے رکھیں چینیں ہم نے بوائل کر کے رکھیں بوائل کرنے کا طریقہ ہم بہت دفع بتا چکے یہ دفعہ بتا دیں گے یہ بیسی بوائل کرنے جیسے جیسے کی لوگم نے ہم بلکل جناب ایسے ہی کریں گے اس کو صرف وہی طریقہ ہے کہ آدھا کلو چینیں ہیں تو اس میں آپ نے 1.5 ٹی سپون کے قریب بھر کے آپ نے سوڈا ڈال لیں اس کے بعد 2 ٹی بل سپون آپ اس میں نمک شامل کریں شامل کر کے بہت سارا پانی ڈالیں اور بھر کے آپ اس کو رکھ دیجئے اس کے بعد آپ اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیں دوسرے دن آپ نے اس کو چلنی میں ڈالا بہت اچھے سے اس کو واش کر لیا جب یہ واش ہو گیا اب اس کا سوڈا سارا چیزیں نکل گئی سوڈے سے کیا ہوتا ہے یہ پھولنے لگتا ہے تو وہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور سوڈا آپ نکال دیں گی تو کیا ہوگا کہ جب آپ اس کو بوائل کریں گی تو بوائل کرتے وقت اس کا چھلکا ریموو نہیں ہوگا بڑھنا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بوائل کرتے ہیں اگر سوڈا پڑا ہوتا ہے تو چھلکا ریموو ہو جاتا ہے جو کہ آپ کے ڈش کو خراب کر سی ایک میرسی لوک آ جاتی ہے تو بلکل آپ نے سیدھا اس کے بعد آپ نے صاف پانی ڈالنا ہے اگر پریشر کو کریں گے تو پریشر یعنی اس کے وسل بجنے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے دران آپ نے چولا بند کر دینا ہے یعنی وسل بجنا ضروری ہے اتنا پانی رکھیں کہ اس سے کم اس کم چار انچ اوپر پانی ہونا چاہیے اور اس میں آپ نمک ڈالیں اور پکنے کے لیے چھوڑ دیجئے ویسے آپ ویسی گل آنا چاہتے ہیں تو یوں بھی گل چاہے گا اس کے لیے زیادہ دیر پکانا ہوگا آپ کو زیادہ پکانا ہوگا لیکن اگر آپ بناتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ دیر پکائیں گے اگر آپ پریشر کو کر میں بنائیں گے تو پندرہ سے بیس منٹ کے دوران وہ پک جائے گا اس ڈیپینڈ کے آپ کے پریشر کو کر کا پریشر کس طرح کا ہے لیکن پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ چولا آف کر دیجئے اوپر سے ویسل منت ہٹائیے گا اور اس کے بعد آپ کھولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین چھنے کے لیے ملیں گے ٹھیک ہے چھنے وائل جس پہاں سے کرنے ہیں یہ آپ نے آپ کو دو طریقے بتا دیا ہیں اب باری آتی کہ اس میں ہم چھنے شامل کر دیں یہ گئے اس میں چھنے وہ جن کا پوری دیٹیل آپ نے آپ کو بتائی جتی میں نے آپ کو بتائی اب میں اس سپون کو استعمال چمچے کا استعمال نہیں کروں اس لیے کہ یہ پھر کیا ہوتا کہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے چھنے ٹوٹیں گے چھنے ٹوٹیں گے تو وہ پھر اچھے نہیں لگیں گے صحیح ہے اب میں نے اسی لیے یہ لے لیا یہ دیکھیں اس کو ہم مکس کرتے اور تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو دم پر چھوڑ دیتے ہیں اب یہ دم میں ہی ہو جائے گی اور ساتھ ہی یہ میرے پاس جو ہم نے مرچیں تھی نا ہمارے پار اس میں تھوڑا سا مسالہ بچا تھا تو میں نے کہا کیا کہ یہ مسالہ جو ہے نا میں نے بچا لیا ہے اس کو میں ابھی رال دیتی ہوں تاکہ اس میں بھی اچاری پیو اور انہی مرچوں کو آپ پہ انہی کی پکارے بناتے ہیں جی جی اس میں لیکن ہی کے آلو کی فیلنگ کرتے ہیں تاکہ مسالہ ٹھہرا رہے ہیں نا اچھا جی اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی آدھا کپ کے قریب پانی چلا گیا اب میں اس کو دم پیچوں اچھا یہ موسیقی موسیقی